ملتان سے سیاسی سرگرمیاں جاری رکھتے ہوئے نو مئی کے واقعات کی مضمت کی اور ملوث افراد کو کلی سزا دینے کا مطالبہ کیا تحریک انصاف یوت ونگ زلہ ملتان کے سابق زلے صدر راو یاسر نے پی ٹی آئی حقیقی کے پلیٹ فارمر سے منقضہ پریس کانفرنس میں کہا کہ عمران خان نے نئے پاکستان کا خواب دکھایا نیا تو نہ بنا بچاکچھا پاکستان بھی عمران خان نے یوت کے ذریعے ختم کروانا چاہا انہوں نے کہا کہ ہم یوم تکریم شہدہ پر تحریک انصاف حقیقی کی بنیاد رکھ رہے ہیں جو کارکنان بے گناہ قید ہیں ہم انہیں بازیاب کروائیں گے راو یاسر کا کہنا تھا کہ بشر بی بی کی کرکشن کا عمران خان کو سب نے بتایا مگر انہوں نے کسی کی نہیں سنی بشر بی بی کی کرکشن پر عمران خان نے آنکھیں بند کر لے پاکستان میں دشمن بھی نہ کر سکا جو ہمارے پاکستان کے لوگوں نے کیا اس نو مئی کے واقعات کی نو مئی کے واقعات کی میں پرزور مضمت کرتا ہوں اور ایسا واقعہ پاکستان میں دوبارہ نہیں ہونا چاہیے اور جن لوگوں نے بھی یہ کیا ہے ان لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے ان کو کیفرے کردار تک پہنچنا چاہیے اور ہمارا مقصد آج یہ ہے کہ ہم نوجوان جن کو خان صاحب نے ایک موٹیوک دکھایا تھا ایک ہمیں خواب دکھایا تھا کہ ہمیں ایک نیا پاکستان بنائیں گے پاکستان تو نیا نہ بنا مگر جو بچہ کچھ ہے تھا میرے خیال وہ بھی خان صاحب نے کہا کہ یہ نوجوان ختم کر دیں تو ہم نے اپنے قائدین اپنے لوگ اکٹھے کر کے اپنی یوتھ اکٹھی کر کے ہم نے پاکستان طریقہ انصاف حقیقی بنانے کا فیصلہ کیا ہے جو کہ آج یوم شہدہ کے دن یوم شہدہ کے دن جو کہ ہمارے فخر ہیں اس دن میں پاکستان طریقہ انصاف حقیقی کو اعلان کرنے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ ایسے لوگوں کو میں ساتھ اپنے لے کر چلوں گا جو ملک پاکستان کے ساتھ مخلص ہوں گے اور پاکستان کو ترقی کی طرف لے کر جائیں گے اور ان حالات سے پاکستان کو نکالیں گے انشاءاللہ اور جو لوگ جو لوگ جو یوتھ ہماری اس ٹائم جیلو میں ہے ان کے لیے میں کل سے سروے نکالوں گا جو بے گناہ ہیں جو غلط ٹریک پر چڑے قائدین کی وجہ سے غلط ٹریک ہوئے ان لوگوں کو انشاءاللہ میں پورے پاکستان میں جتنے لوگ بھی بے گناہ جیلو میں ہیں ان کو اپنی پارٹی میں شمولیت بھی دوں گا اور جو لوگ بے گناہ ہیں جن کی کوئی فوٹیج اور کوئی چیز نہ ہے میں ان کے لیے تحریک چلاوں گا اور انشاءاللہ ان کو بازیاب کرواؤں گا اور انشاءاللہ یود کو پوری پاکستان کی میں اکٹھے کروں گا اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں انشاءاللہ اکتوبر میں ہو نومبر میں ہو دسمبر میں ہو انشاءاللہ یہ جو پچاس پچاس سال سے لوگ کابز بیٹے ہیں پارلیمنٹیرینز ہیں یہ کو لکھوا گیا ہیں کیا نوجوان قیادت کا کوئی حق نہیں ہے نوجوان قیادت انشاءاللہ پارلیمنٹ میں بھی جائے گی اور اس پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے انشاءاللہ نوجوان آگے آئیں گے اور نوجوان انشاءاللہ پاکستان کو ترقی کے طرف گامزن کریں گے اور پاکستان طریقہ انصاف حقیقی انشاءاللہ اس موٹیو کو لے کر چلے گی اور بہت جلد انشاءاللہ میں یہ پارٹی اپنی آج میں نے انانوسمنٹ کی ہے دو چار دن میں انشاءاللہ میں ریجسٹر کروا کر پروپر اس کا ایک نشان الارٹ کروا کر کمپین کا ریجسٹریشن کا آغاز کروں گا میری پورے پاکستان کے نوجوانوں سے پورے پاکستان کے دوستوں سے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے اور نوجوان آگے آ کر ہمارے پاکستان کا مستقبل کو بدلیں وہ پاکستان طریقہ انصاف حقیقی کا ساتھ دیں راو یاسر کا ساتھ دیں اور انشاء اللہ تعالی ہم پاکستان کو اس بمر سے نکالیں گے اور نوجوان مل کر انشاء اللہ تعالی اس بروزگاری اس مہنگائی اس انتشار اس دہشتگردی سے اپنے ملک کو اپنے اداروں کے ساتھ مل کر انشاء اللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے انشاء اللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنے ملک کو شاد و بات کریں گے اور انشاء اللہ اس کو ترقی پذیر کریں گے خوشحال کریں گے انشاء اللہ پاکستان زندہ بات پاک فوج زندہ بات موسیقی